مرشد بسے سے کوہاں کے مینود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا محمد و آل محمد السلام علیکم خواتین و حضرات آج شرعہ بیات باہو کی پینتیسویں نشست ہے یعنی پارٹ تھرٹی فائی پارٹ پینتیس ایک سو اکتر تا ایک سو پیشتر یعنی ون سیمٹی ون تا ون سیمٹی فائیو کے بیات کی شرعہ کریں گے جو تمام کے تمام حرفیں میم پر مشتمل ہیں اور مرشد کامل اکمل کے بارے میں ہے مرشد کامل اکمل کے بارے میں آپ تفصیل سے قرآن و حدیث تی روشنی پر جارنا چاہتے ہیں تو پارٹ تھرٹی یعنی پارٹ تیس کو سنیں اس میں آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے میں نے اس کی بیان کیا ہوا ہے آپ مل جائے گا آپ کو شروع کرتے ہیں جی مرشد وسے سیکو ہاں تے مینو دسے نیڑے ہو کی ہویا بوت اولے ہویا پر او وسے وچ میرے ہو جنہاں الف دی ذات سہی کی تی ہو رکھ دے قدم اگیرے ہو نہنو اکربو لبلیوسو باہو جگڑے کلن بیڑے ہو مرشد وسے رہتا ہے وسے رہتا ہے سیکھ سینکڑوں کوہاں میل کلومیٹر کر لیں میل پرانا ایک ہے کسی زمانے میں میلز ہوتے تھے میل اور میلز کہتے تھے ان کو اس کو کلومیٹر کر لیں تے اور مینو مجھے دسے دکھائی دیتا ہے نیڑے نزدیک مرشد میرا سینکڑوں کلومیٹر یا میل دور رہتا ہے لیکن مجھے قریب دکھائی دیتا ہے ٹھیک ہے اس کے ہے یہ باہ محاورہ ترجمہ ہے میرا مرشد زاری طور پر سینکڑوں میل دور رہتا ہے تو کیا ہوا مجھے تو اپنے نزدیک دکھائی دیتا ہے مجھے تو اپنے قریب دکھائی دیتا ہے مجھے تو اپنے پاس دکھائی دیتا ہے کی ہویا بت اولے ہویا کی کیا ہویا ہوا بت جسم اولے اوجل ہویا ہوا کیا ہوا جو جسم دور ہو گیا اوجل ہو گیا اوجل سے مراد ہے جو نظر نہ آتا ہوں دور ہو جائے اور نظر نہ آتا ہوں پر لیکن وہ وہ وسے رہتا ہے وچ میرے ہو کیا ہوا کہ میرے مرشد کا جو جسم ہے مجھ سے دور ہے بہت زیادہ لیکن وہ میرے اندر میرے باطن میں رہتا ہے اس کا بسیرہ تو میرے من میں ہے میرے باطن میں ہے اس کا بسیرہ تو میرے باطن میں ہے من میں ہے دل میں ہے اگرچہ جسمانی طور پر وہ مجھ سے بہت دور ہے جنہاں جنہوں نے الف دی ذات جنہوں نے الف دی کی ذات الف کی ذات جنہوں نے الف کی ذات صحیح درست صحیح کر لی درست کر لی کیتی کر لی وہ وہ رکھ دے رکھتے ہیں قدم اگرے اور آگے اور آگے اور اگرے کہتے ہیں کہ جو جیسے آپ چلتے جالے پیدل چلتے چلے جاتے ہیں چلنا شروع کریں پیدل چلتے چلے جاتے ہیں تو ایسے قدم اور اگرے ہو سمجھے نا مسلسل چلتے چلے جاتے ہیں اسے کہتے قدم اگرے جنہوں جنہوں اسم لذات کی کونہ اور حقیقت کو پا لیا وہ راز عشق میں مردانہ وار آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور جنہوں نے اسم لذات کی کونہ اور حقیقت کو پا لیا جنہوں نے اسم لذات کے سر اور حقیقت کو پا لیا جنہوں نے اسم لذات کے راز اور حقیقت کو پا لیا وہ رائے عشق میں مردانہ وار آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں با محاورہ ترجمہ گئی یہ یہاں نہن اقرب سے پہلے جنہوں نے لگا لیں ذرا آرز طور پر نہن اقرب علیہ من قبل الورید ہم تو انسان کی شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں قرآن میں ہے جنہوں نے نہن اقرب شہر رگ سے زیادہ نزدیک رہنے والے کو لب لب تلاش لیوسو کر لیا جنہوں نے شہر رگ سے نزدیک رہنے والے کو تلاش کر لیا جھگڑے تمام جھگڑے نبیڑے ختم ہو گئے ان کے تمام جھگڑے ہی ختم ہو گئے وہ سمجھ میں آگئی اللہ پاک کہتا ہے میں تمہاری شہر رگ سے بھی نزدیک رہوں اس کو ڈھونڈنا ہی تو مشکل ہے سونا شہر رگ تو نزدیک بس سے پینڈا ہجر دا مقدہ نہیں محبوب شہر رگ سے بھی نزدیک رہتا ہے لیکن ہجر کی دوری ختم نہیں ہوتی ایک پنجابی شہر دا شیر جنہوں نے نہنو اقرب علیہ من حبل الورید ہم تو انسان کی شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں کا راز پا لیا وہ اللہ پاکیزاد کو پہچان کر دوسرے تمام جھمیلوں سے بے نیاز ہو چکے ہیں جگڑے کل بیڑے ہو مرشد حادی سبق پڑھایا بن پڑیوں پہ پڑھی ہو انگلیاں وچ کنہ دے دیتیاں بن سنیوں پہ سنی ہو نین 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 والوں تر تر تک دے بن خانے جا رہا ہے یا پڑھا جا رہا ہے میرے مرشد حادی نے مجھے سبق پڑھا دیا ہے جو بغیر پڑھے پڑھا جا رہا ہے پڑھنا میرے دل ہر لمح اسے دیکھ رہا انگلیاں وچ کنہ دے دیتیاں انگلیاں 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 ہوتی ہیں وچ میں کنہ کانوں دے دیتیاں دے دی انگلیاں کانوں میں دے دی بن بغیر سنیوں بغیر سنے پیہ سنیوے بغیر سنے سنا جا رہا ہے میں انگلیاں کانوں میں دے دی انگلیاں کانوں میں دے دی پھر بغیر سنے سنائی دے رہا ہے کانوں میں انگلیاں دے دوں تب بھی یہ ذکر مجھے سنائی دیتا ہے ذکر اس ملحظات سلطان و لذکار کا ذکر ہو رہا ہے نین نینہ ولوں تر تر تک دے نین آنکھ نینہ آنکھ ولوں جانب تر تر متواتر تک دے میری انین آنکھ پھر دوسری ان اس کی آنکھ ہیں ٹھیک ہے میری آنکھ ان آنکھوں کی طرف مسلسل دیکھ رہی ہے بن بغیر ڈٹھیوں دیکھے لیکن مجھے بغیر دیکھے وہ دیکھ رہ ہے اب تو حال یہ کہ آنکھیں متواتر دیدار محبوب میں محب رہتی ہیں اگر زاری آنکھیں بند بھی کر لوں تو بھی محبوب دکھائی دیتا ہے باہو ہر خانے وچ جانی واسدہ ہر خانے وچ زہر و باطن میں ہر جگہ جانی محبوب واسدہ رہتا ہے کان سیر اور رکھی ہو زہر باطن میں اب تو محبوب رہتا ہے اور کان اور سیر بھی رکھتا ہے یعنی سر سے لے کر پاؤں تک پورا وجود بھی رکھتا ہے ٹھیک ہے جی زہر و باطن میں ہر جگہ میرا محبوب رہتا ہے اور یہ ویسے فنافی شیخ کا ہے اصل میں یہ فنافی شیخ کے بارے میں ہے با محاورہ ترجمہ فنافی شیخ ہو کر مجھے وہ ہر زہر باطن میں ہر جگہ دکھائی دے رہا ہے میں فنافی شیخ ہو چکا ہوں میں اپنے شیخ کی ذات میں فنا ہو کر یا ایسے کر لے میری اپنی ذات ختم ہو چکی ہے میں اپنے شیخ کی ذات میں فنا ہو چکا ہوں اب میرے ظاہر باطن میں وہی مجھے دکھائی دیتا مرشد باجوں فقر کماوے ویچ کفر ہجرے گوز کتب بن اڈے ہو تسبیع نپ بین مسی تی جوں موش بین دا وڑ کھ دے ہو رات اندھاری مشکل پینڈا با ہو سی سی آون ٹھڑ دے ہو مرشد باجوں مرشد کے بغیر فقر کماوے فقر کی را پر چلے ویچ اندر کفر دے کے بڑے ڈوب جائے غرق ہو جائے اگر مرشد کے بغیر رائے فقر پر کوئی چلے تو کفر میں مبتلا ہو جاتا ہے مرشد کامل اکمل کی رہنمائی کے بغیر انسان نہ صرف وسال حق سے محروم رہتا ہے بلکہ بعض اوقات کفر میں مبتلا ہو کر گمراہ ہو جاتا ہے کیونکہ جب اسے اپنی اقلی جدو جہ سے خدا کا وسال نصیب نہیں ہوتا تب وہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے یوں وہ کفر کے اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے یا نا پرستی اور خود پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے میں نے ایسے دو تین بندوں سے بیر کو کہتے ہیں مشایخ اس کی جمع ہے پیر پیروں ہو بندے حجرے شیخ مشایخ یا پیر اور پیران کرام حجروں میں بیٹھ جاتے ہیں بندے بیٹھتے ہیں حجروں حجروں میں حجرہ اب ایک ہمارا اسلام طرم ہے اب اس کا ترجمہ کیا کروں کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں غوث کتب بند اڈے ہو اور غوث اور کتب بند کر پرواز کرتے ہیں کشت شیخ اور مشایخ بن کر کسی حجرے میں نام نہاد پیر بن کر بیٹھ جاتے ہیں اور غوث و کتب کہلانے لگتے ہیں تسبیعہ ناپ بین مسی تھی تسبیعہ تسبیعہ کی جمع تسبیعہ ناپ پکڑ کر تسبیع پکڑ کر بین بیٹھ جائیں مسی 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 جو موش جس طرح چوہ بین بیٹھ تا ہے ور کھڑے ہو جس طرح چوہ بیٹھ جاتا ہے ایسے تسبیع پڑ کر تسبیع ہاتھ تسبیع کی جمع تسبیع پکڑ کر مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں جس طرح چوہ اپنے بیل میں جا کر بیٹھ جاتا ہے جن کا اوپر ذکر گیا شیخ مشی کوئی تسبیع پکڑ کر مسجد یا حجرے میں یوں جا بیٹھ جاتا ہے جس طرح کوئی چوہ بیل میں دبک کر بیٹھ جاتا ہے اس طرح اپنی عبادت اور ریاضت کا ڈھونگ رچاتے ہیں بات یہ ہے کہ اب جب رائے معرفت پہ آدمی چلتا ہے اس پہ عظمائشیں بھی آتی ہیں تکلیفیں بھی آتی ہیں اور چیزیں اسے برداشت کرنی پڑتی ہیں جدائیاں ہیجر اگر عشق ہو جائے تو بیسے تو موج کرے لیکن تسبیع پکڑ کر بیٹھ نہ میں کیا ذکر کروں میں کسی کا نام نہیں لیا کرتا ہے مثل بزارہ میں بعض میں نے دیکھ سودے بھی کر رہے بزار میں تو یہ ہجرے میں بیٹھنا اور بات ہے اس سے آدمی ذرا مشہور ہوتا بڑا پاک نیک آدمی کیا بزرگی ہے تقوی ہر وقت عبادت میں مصروف رہتا ہے کیا بات ہے کیا نیک آدمی ہے کیسے مشہوری جلدی ہوتی ہے آشکوں کو تو لانت ہی پڑتی ہیں گار بار سے ٹھیک گئی رات اندھاری مشکل پینڈا باہو رات اندھاری اندھیری اندھاری اندھیری مشکل پینڈا مشکل سفر رات اندھیری ہے اور مشکل سفر ہے سہ سہ سینکڑوں آون آئیں ٹھڑے ٹھوکریں رات اندھیری ہے اور سفر بہت مشکل ہے اس راستے میں سینکڑوں ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں حضور سلطان صاحب کا اندازہ بیان سمجھیں آپ بیعت کے اگر پہلے تین مصروں میں ایک ہی مضمون بیان کریں گے تو آخری مصرے میں اپنا طریقہ سروری قادری ضرور لے آئیں گے یہ ان کا انداز ہے مرشد کامل کے بغیر لاعلمی کی طریقی میں رہتے ہوئے اس دشوار گزار راستے میں ٹھوکرے ہی ٹھوکرے ہیں یعنی رائے فقر میں اوپر مرشد و باج فقر کمام کی مطابق کہ رائے فقر میں مرشد کامل کے بغیر لاعلمی کی طریقی میں رہتے ہوئے اس دشوار گزار راستے میں ٹھوکرے ہی ٹھوکرے ہیں لاعلمی یہ مراد کوئی حالات ہوتے ہیں حالت انسان کی ہوتی ہے اس کی سمجھ نہیں انسان کو آتی تو لاعلم ہوتا ہے تو اس کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہوتا اس طرح ٹھوکرے ٹھوکرے مال تے جان سب خرچ کرا کریے خرید فقیری ہو فقر کنو رب حاصل ہو کیوں کریے دلگیری ہو دنیا کارن دین ونجاون کوڑی شیخی پیری ہو ترک دنیا تھی قادری کیتی باہو شاہ میران دی میری ہو مال تے اور جان مال اور جان سب خرچ کرا کر کے مال اور جان سب خرچ کر 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 کریں خرید فقیری ہو فقیری کو خرید دیں سب مال اور جان اپنا خرچ کر کے ترٹی چوڑ کر کے تو ہم فقیری کو خرید دیں میرا خیال ہے میں نے پچھے کسی میں ایک عیت کا بھی ذکر کیا تھا جس میں حضور کو اللہ تعالی نے فرمایا ہے کسی ایسے شخص کو اپنا ولی لفظ عربی میں اولیہ استعمال ہوا ہے ولی اردو میں دوست ہی کہیں گے اور حضور کے کون دوست تھے صحابہ ٹھیک ہے حضور کے دوست کا مراد کیا تھی صحابہ کسی ایسے شخص کو اپنا صحابی مت بنائیں جو اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑ دے ایسے شخص کو آپ اپنے قریب بھی نہ آنے دیں جو اللہ کی راہ میں گھر بار نہ چھوڑ دے تو یہاں بھی وہی ذکر ہو رہا یہ کوئی اپنا کوئی جیسے موش وڑ بندہ کھڑے وہ صحاب کتاب نہیں ہے کہ مال بھی کٹھے کرے جانا ہے اور دین کی تبلیغ بھی کری جانی ہے تو کیونکہ سنت رسول ہے اپنا کاروبار کرنا لیکن جب حضور کو نبوت ملی تھی آپ نے دین کی تبلیغ شروع کی تھی آپ نے کوئی کاروبار نہیں کیا اور تصوب میں بھی یہی ہے کہ جب مرشد کام اکمل اپنا تلقین اور رشاعت پہ بیٹھتا کوئی کام نہیں کرتا سوائے تبلیغ کے یا تو تبلیغ چھوڑ دیں یا کاروبار چھوڑ دیں تو بات یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مال اور جان یہ میں نے آپ کو ایک دفعہ اپنے حضور کے منجل حساب زادے کا بتایا بھی ہوا ہے کہ انہوں نے آپ سے کہا یہ بات ہے بیٹھے ہوئے رات کے وقت آپ کے پاس چار پانچ تھے مرہوم نیاج صاحب بھی تھے سیاد امیر خان نیاج صاحب بھی تھے تو انہوں نے کہا حضور فقیری دے دیں مرے مرشد پاک حضرت سخی سلطان محمد اسگر علی رحمت اللہ نے فرمایا کہ بیٹا فقیری خریدنی پڑتی دو چیزیں خرچ کرنی پڑتی جان اور مال جان اور مال خرچ کر کے صحابی بنتا ہے تو جان اور مال خرچ کر کے فقیری خریدنی پڑتی فقیری جان اور مال کے بدلے خریدنا پڑتی ہے اس لئے فقیری حاصل کرنے کی خاطر اپنا مال اور جان سب دعو پر لگا دینا چاہیے فقر کنو رب حاصل ہوئے فقر کنو فقر کنو سے مزا سے فقر سے اللہ تعالی کی ذات حاصل ہوتی ہے ہوئے ہوتا ہے فقر کنو رب حاصل ہوئے فقر سے اللہ تعالی کی ذات حاصل ہوتی ہے کیوں کریے کیوں کریں دلگیری پھر ہم غم کیوں کریں فقر سے اللہ تعالی کی ذات حاصل ہوتی ہے کیوں کریے کریں کریے کریں دلگیری غم پھر ہمیں غم کیوں کرنا چاہیے فقر سے اللہ تعالی کی ذات حاصل ہوتی ہے وسال الہی اصل ہوتا ہے ددار الہی اصل ہوتا ہے فقر سے اللہ تعالیٰ کی پہچان اصل ہوتی ہے ددار اصل ہوتا ہے فناء اصل ہوتی ہے بکا باللہ اور وسال الہی حصل ہوتا ہے تو اس لئے جانوں مال جانے کے اگام بھی نہیں کرنا چاہئے ٹھیک ہو گیا جی دنیا کارن دین بنجاون دنیا کارن دنیا کے لئے کارن کے لئے دین دین ہے بنجاون خراب کرتے ہیں دنیا کے لئے اپنا دین خراب کرتے ہیں کوڑی جھوٹی شیخی شیخ پیر آگے بھی پیری دی ہوئی ہے تو دونوں پیری پیری ہو گئے تو ایسے کذاب اور شیخی خور ناکس مرشد بھی موجود ہیں جو مالوں مطا کے حصول کے لئے لوگوں کو گمراہ کر کے دینوں دنیا دونوں ضائع کر رہے ہیں مطا کیا ہوتا ہے مال بھی لے لیتے ہیں چیزیں بھی لے لیتے ہیں درودر کی آئے ہیں گھر میں اسی بڑا اچھا لگا ہوگا پسند ہے مجھے اسی اٹھا کے لے جاتے ہیں ایسے قصے بہت سنے ہوں گے آپ میں بینس بندی ہوئی ہے بینس لے جاتے ہیں گھائے بندی ہوئی گھائے لے جاتے ہیں تو ایسے کوئی بچنا چاہیے ترک دنیا تھی قادری کیتی باہو اگر ترک دنیا کی ہے تو صرف قادری نے کی ہے ترک دنیا تھی قادری کیتی باہو کیتی کرتے ہیں ترک دنیا تھی تھی ترک دنیا تھی تھی سے ترک دنیا قادری کرتے ہیں ترک دنیا سے قادری کرتے ہیں شاہ میران دی میری ہو شاہ میران سیدنا غوث العظم دی کی میری بادشاہی کو کہتے ہیں کئی لوگ ساتھ میر لگاتے ہیں میر عالم نہیں میر لگاتے ہیں کئی صدات بھی ساتھ میر لگاتے ہیں کشمیر کے صدات نا کچھ صدات ہیں وہ ساتھ میر لگاتے ہیں تو بادشاہی کیونکہ سیدنا غوث العظم شیخ عبدالقادر جلانی کی بادشاہی سب صلاح صلح میں چلتی ہے ترک دنیا تو اصل میں قادری کرتے ہیں کیونکہ سیدنا غوث العظم حضر شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ عنہ سلطنت فقر کے شہنشاہ ہیں ان کی بادشاہت چلتی ہے فقر میں میں نے فقر کا ذکر کر کے نا با ماورا میں جھوٹے قادریوں سے جان چھڑا لی میں کو جی میرے دلبر سونا میں کیونکہ اسنو بھاما ہوں ویڑے اساڑے وردہ نہ ہی پئی لکھ وسیلے پاما ہوں نہ میں سونی نہ دولت پلے میں کیونکہ یار مناوا ہوں اے دکھ ہمیشہ راسی باہو روندی نہ مر جاما ہوں میں کو جی بدصورت میرا دلبر محبوب سونا خوبصورت ہے میں ایک طرح بدصورت ہوں لیکن میرا محبوب تو بہت خوبصورت اور حسین ہے سونا حسین کو کہتے ہیں میں نے خوبصورت لگا دی جاؤں میں کیونکہ میں کس طرح کیونکہ کس طرح نو کو بھاما پسند آؤں خوبصورت ہوں میں بدصورت ہوں اور میرا محبوب بہت خوبصورت اور حسین ہے میں کس طرح اس کو پسند آسکتی ہوں یا آسکتا ہوں ٹھیک ہے ایمال کے لحاظ سے میں سیاہ کار اور گناہ گار ہوں اور میرے پاس ایمان نیک ایمال اخلاص اور عشق کی دولت بھی نہیں ہے بلکہ میرے دل میں تو خواہش آتے نفس اور دنیا کا بسیرہ ہے میرا مرشد جو کہ کامل اکمل عالی عرفہ اور حسین ہے میں اسے کیسے پسند آسکتا ہوں یہ بہا مہاورہ ترجمہ تھا ویڑے اساڑے وردہ نہ ہی ویڑے گھار ویسے ویڑا کہتے ہیں جو گھر کے آگہ سین نہیں ہوتا اس کو ویڑا کہتے ہیں پنجابی میں لیکن یہاں گھر مراد ہے ویڑے گھر اساڑے ہمارے وردہ آتا نہ ہی گھر وہ ہمارے آتا نہیں ہے پئی ڈالوں لکھ لاکھ وسیلے یا شفارشیں پاواں پاتی ہوں میں لاکھ شفارشیں اور وسیلے ڈالتی ہوں یا پاتی ہوں لیکن وہ ہمارے گھر نہیں آتا میں لاکھوں واسطے وسیلے دیتا ہوں لیکن وہ دل کے آنگن میں آتا ہی نہیں ہے نہ میں سونی نہ دولت پلے میں کیوں کر یار مناوا ہوں نہ میں تو سونی نہ تو میں حسین ہوں نہ دولت پلے نہ میرے پاس دولت ہے نہ میں حسین ہوں نہ میرے پاس دولت ہے میں کیوں کر کیوں کر کس طرح یار محبوب منامہ مناؤں میں کس طرح یار اور محبوب کو مناؤں کیونکہ نہ تو میں خوبصورت ہوں حسین ہوں نہ ہی میرے پاس دولت ہے با معاورہ ترجمہ ہے نہ تو میں حسین اور خوبصورت ہوں اور نہ ہی میرے پاس دولت ہے پھر میں اپنے محبوب کو کس طرح مناؤں یہاں حسین سے مرازداری حسن نہیں ہے یہ دکھ ہمیشہ راسی باہو یہ دکھ ہمیشہ راسی رہے گا باہو یہ دکھ ہمیشہ رہے گا باہو روندی روتی ہوئی نہ نہ مر جاؤں یہ دکھ ہمیشہ رہے گا کہیں میں روتی ہوئی نہ مر جاؤں اپنے محبوب کو راضی نہ کر سکنے کا دکھ ہمیشہ رہے گا اور اسی غم میں روتے روتے کہیں مر نہ جاؤں سمجھے نا اگر اسی غم میں مر گیا یا مر گئی تب بھی وہ کامیاب ہے اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعال محمد اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے وسیلے سے ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے وَأَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبُلَاغُ الْمُبِينَ ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے ہم سب کو اپنا قرب عطا فرمائے موسیقی